ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے عمر آپ دیکھیں ہیں عمر ٹیکنیکل سکنز یوٹیوب چینل تو فرنڈز اگر آپ کا بھی گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈس ایبل ہو گیا یا آپ کے سٹیپ ٹو میں ایرر آ چکا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں جس ایکسپیرینس کا میں نے استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ڈی مونیٹائز چینل کو دوبارہ سے مونیٹائز کروا دیا تو ابھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ میں کیسے ابھی آپ ایک بھائی کا یہاں پر لائیو ریکارڈنگ سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے چینل میں کیا ایشو تھا اور اس کے بعد میں نے ان کی کیسے پرابلم سالٹ کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ملک طیب میں الحمدللہ دو سال دولا گنگ کار رہا سی میرا چینل تو پری بن چھے مینے دوبارہ مونیٹائز ہو گیا اور دوبارہ میری کو شکلتی سجری وجہ دوبارہ دی مونیٹائز ہو گیا میں کافی دوستانوں کیا سی ایک اہم مسئلہ چال رہے تھے کافی دوستانیں پنگیشنگے لے چینل ٹھیک نہیں ہویا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے چینل میں کیا ایشو تھا اور میں نے اس ایشو کو کیسے سال کیا تھا سب سے پہلے تو میں ان کا تھانکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عمر ٹیکنیکل سکلز یوٹیوب چینل پر اعتماد کیا اور اپنا ای میل اور پاسورڈ ہمیں دیا تاکہ ہم ان کی پرابلم کو سال کر سکے تو ان کے جو چینل کا ایشو تھا جس کی وجہ سے ان کے چینل کے سٹیپ ٹو میں جو ہے وہ ایرر آ چکا تھا وہ تھا ایڈنٹی ویریفکیشن ان کی فیلڈ ہو چکی تھی آپ کو مختصر میں یہاں پر بتا چلوں کہ انہوں نے تین بار ایڈنٹی ویریفکیشن کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ان کے جو میتھر تھے اپلائی کرنے کے وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ غلط میتھر تھے جس کی وجہ سے ان کی ایڈنٹی ویریفکیشن نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو انفرمیشن پروائیڈ کی تھی ایڈسنس ایکاؤنڈ میں وہ انفرمیشن الگ تھی اور جو ان کے ایڈی کارڈ پر انفرمیشن تھی وہ انفرمیشن الگ تھی اور سیکنڈ جو ان کی مستیک وہ یہ تھی کہ انہوں جو ایڈی کارڈ کی پچھرز لے کر سینڈ کرتے تھے اس کے جو کارڈنرز ہوتے تھے ان پر کارڈ تھی یعنی یہ ایڈٹنگ کر کے سینڈ کرتے تھے جیس سے یوٹیوب ٹیم کو لگتا ہے کہ یہ جو ایڈیٹنگ رانگ ہے یہ کوئی ایڈٹنگ کر کے ایڈی کارڈ بنا ہوا ہے اس کے بعد جو تھرڈ ان کی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ کبھی ڈرائیوگ لائسنس کبھی ادار کرد کبھی کچھ وہاں پر پروائیڈ کر دیتے تھے میں ان کے ایڈنڈی ویریفکیشن اپلائی کرنے کے لیے جو چیزیں الیجیبل بھی نہیں ہوتی تھی جب میں نے ان کا کیس لیا ان کا جو چینل تھا وہ ڈی مونیٹائز تھا اور آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ جب ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یوٹیوب ٹیم سے ڈائریکلی کونٹیکٹ نہیں کر سکتے تو میں نے فرنڈز اپنے چینل کے تھرو وائٹی جو پروگرام ہے پارٹنر پروگرام ان کی ای میل لی ای میل لینے کے بعد فرنڈز میں نے ان کو ای میل کی بیس سے پچیس ای میل کی اس کے بعد ان کا ریپلائی آیا مجھے کہ آپ کی کیا پرابلم ہے میں نے ان کو پرابلم بتائی کہ ہمیں ایڈنٹی ویریفکیشن جوہنہ وہ پہلے کرنے کا میتھر نہیں آتا تھا پلیز ہمیں ایک اور چانس دے دیں بہت مشکل سے میں نے ان سے ایک چانس لیا لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ انہوں نے جو انفرمیشن کبھی کچھ پروائیڈ کرتے تھے کبھی کچھ پروائیڈ کرتے تھے اور ان کو ہنڈر پرسنٹ شور بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کون کون سی انفرمیشن پروائیڈ کی انہوں نے مجھے صرف آئیڈی کارڈ کی انفرمیشن دی میں نے پھر وہ آئیڈی کارڈ کی انفرمیشن لے کر یوٹیوب ٹیم کو سنڈ کی لیکن ان کا چینل نہیں مونیٹائز ہوا پھر مجھے تھوڑی سی یہاں پر افسوس بھی ہوا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک جوہنہ کریٹر کو ایک یوٹیوبر کو ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹوں کا وائز ٹیم کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت لگتی ہے پھر میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ ان کا چینل انشاءاللہ میں ضرور مونیٹائز کروا کے رہوں گا اس کے بعد تھوڑے دن گزرے دو سے تین دن تو میں نے دوبارہ سے یہ سوچا کہ ان کا جو وہ نا ایڈسنس اکاؤنٹ وہ کسی دوسری ای میل پر کریٹ کر کے تو پھر ان کے چینل کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جب میں نے ان کا چینل چیک کیا تو ان کا اکاؤنٹ بھی برینڈ اکاؤنٹ نہیں تھا ایک انڈویجول اکاؤنٹ یہاں پر بنا ہوا تھا میں نے سب سے پہلے جا کر ان کے چینل کو برینڈ اکاؤنٹ بنایا برینڈ اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے ایک نیو ای میل کریٹ کی نیو ای میل کریٹ کرنے کے بعد میں نے ان کے چینل کو ایک دوسری ای میل پر ٹرانسپٹ کیا دوسری ای میل پر ٹرانسپٹ کرنے کے بعد میں نے ایک نیو پرسن کے نام پر ان کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ کیا ایڈسنس اکاؤنٹ کرنے کے بعد فرنڈز دو سے تین دن میں میں نے یہ سارا کیس ان کا سالو کیا من کے رات کو میں نے ایڈسنس اکاؤنٹ بنا کر اپلائی کیا اور الحمدللہ صبح اٹھنے تک ان کا چینل جو ہے نا وہ مونیٹائز ہو چکا تھا بات کرنے کا فرنڈز مقصد ایک ہی ہے کہ اگر آپ کا بھی چینل جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کا ایشو ہے ایڈسنس ڈسیبل ہو چکا ہے سٹیپ ٹو میں ایرر آ چکا ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے چینل سسپینڈ ہو چکا ہے آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن نے پروائیڈ کر دیا جائے گا آپ مجھے کونٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کا ہر جو ہے نا وہ پرابلم آپ کی سالو کروں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ بلکل فری میں میں آپ کی ہر پرابلم سالو کروں گا اور آپ کو مکمل گائیڈ بھی کروں گا کہ آپ کیسے آگے کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بھی چینل پر ایشو ہے تو مجھے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو جلس جلس رپلائی کروں گا تینکیو اللہ